پاکستان وجود میں آیا تھا اس لیے اس ملک کا وجود قائم رکھنے کے لیے جہاں جان دینے کے جذبے کی ضرورت ہے وہاں ایسی ٹیکنالوجی کی بھی اشد ضرورت ہے کہ ہم دشمن کی کسی بھی چال کا مو توڑ جواب دے سکیں اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان کی چند ایسی ٹیکنالوجیز کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ ٹیکنالوجیز اس قدر اہمیت کی حمل ہیں کہ اگر وہ پاکستان کے پاس نہ ہوتی تو کب کا پاکستان پر حملہ کر دیا گیا ہوتا مگر ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں ان تمام موزز دوستوں کا شکریہ ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں اور ساتھ ہی نئے آنے والے تمام موزز دوستوں سے انتہائی موتبانہ گزارش ہے کہ وہ بھی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بنے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی معلومات پر ممنی ویڈیو کا نوٹیفکشن ملتا رہے نمبر ایک پاکستانی ساکتہ تکبیر سمارٹ گائیڈڈ بم موزز دوستو تکبیر پاکستان کا بنایا ہوا ایک سمارٹ بم ہے یہ بنیادی طور پر تین حصوں پر مشتمل ہے سب سے آگے والا حصہ کامپیوٹر کنٹرول گروپ سی سی جی کہلاتا ہے جس میں سیکرٹ ڈیوائس لگی ہوتی ہے درمیان والے حصے میں دو سو پچاس کلو گرام کا بارودی مواد ہے جبکہ پچھلے حصے میں تکبیر سمارٹ بم کے پروں کو کنٹرول کرنے کا نظام موجود ہوتا ہے تکبیر سمارٹ بم کے پر اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں اس بم کو لڑاکہ تیارے سے فائر کیا جاتا ہے یہ لانچ ہونے کے فوراں بعد تکبیر سمارٹ بم اپنے پر کھول دیتا ہے پروں کے کھلنے کے بعد یہ بم تقریباً سو کلو میٹر تاک پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے یعنی گلائیڈ کرتا ہوا اپنے حدف کی طرف بڑھنے لگتا ہے اس بم کو سمارٹ بم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ اپنے حدف کی طرف بڑھتا ہے تو خود کو دشمن کے انٹی ائر کرافٹ نظام سے دور رکھتے ہوئے خاموشی سے دشمن کے احساسوں کو سو فیصد درستگی کے ساتھ تباہ کر سکتا ہے یوں لڑاکہ تیارے کا پائلٹ دشمن کے علاقے میں داخل ہوئے بغیر دشمن کے احساسوں کو نشانہ بنا سکتا ہے اس کے علاوہ تکبیر سمارٹ بم کو سٹیلائٹ کی مدد سے بھی گائیڈ کیا جا سکتا ہے پاکستان کے دفاع میں اس ہتھیار کو خاص اہمیت حاصل ہے یہ دور جدید کا زبردست اور اہم ہتھیار مانا جاتا ہے پاکستان کے اس خطرناک ہتھیار کو حاصل کرنے کے لیے کئی ممالک دلچسپی لے رہے ہیں امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ مستقبل قریب میں پاکستان اپنے دوست ممالک کو اس کی فروخت شروع کر دے گا نمبر دو پاکستان کے پاس انٹی ریڈیئیشن میزائل مار ون ناظرین محترم مار ون ایک نیا انٹی ریڈیئیشن میزائل ہے جو دشمن کے ریڈاروں اور ائر ڈیفنس کے میزائلوں کے ریڈاروں کی ریڈیئیشن لہروں کو فالو کرتا ہوا جا کر ریڈار کو تباہ کر دیتا ہے اس میں الیکٹرونک ای سی سی ایم اور سیلف ڈیفنس سسٹم بھی موجود ہوتا ہے یہ مزائل جنگی جہازوں پر نسب کیا جاتا ہے جب وہ دشمن کے علاقے میں ہوں تو اس کے ساتھ ایک ایسا جہاز بھی ہوتا ہے جو سپیڈ میشن پر ہوتا ہے راستے میں آنے والے دشمن کے ریڈاروں اور ائر ڈیفنس سسٹم کی بیٹریوں سے بچنے کے لیے یہ مزائل فائر کیا جاتا ہے جیسے ہی کوئی جہاز دشمن کے ریڈار کی رینج میں آتا ہے تو جہاز کے الیکٹرونکس جہاز کے پائلٹ کو وارننگ دیتے ہیں پائلٹ پھر انہی لہروں کو استعمال کرتا ہے جس سے دشمن کا ریڈار انہیں ڈیٹیکٹ کر رہا ہوتا ہے اور پائلٹ اپنا مزائل فائر کر دیتا ہے یہ مزائل انہی ریڈییشن لہروں کو فالو کرتا ہوا ریڈار کے سر پر پہنچ جاتا ہے اور اسے تباہ کر دیتا ہے اس مزائل کی رینج ساٹھ سے ایک سو کلو میٹر تک ہے جس کی لمبائی تیرہ فٹ ہے اور وزن دو سو چھاسٹھ کلو گرام ہے پاکستان کو اپنے نئے جہاز جے ایف سیونٹین تھنڈر کے لیے انٹی ریڈیشن اور سپیڈ میشنز کے لیے ایسے ہی کسی مزائل کی ضرورت تھی پاکستان پہلے ہی امریکی مزائل ہارم استعمال کرتا ہے پاکستان نے جون دوزر دس میں برازیل سے مزائلوں کا سودا کیا جس میں مار ون مزائل بھی شامل تھا پاکستان نے ایک سو مار ون مزائل ایک سو آٹھ میلین ڈالرز میں خریدے تھے جنہیں ٹیسٹ کے لیے میراج اور جی ایف سیونٹین تیاروں پر نسب کیا گیا ہے نمبر تین پاکستان کا تیز ترین مین پیڈ مسترال مزائل سسٹم ناظرین محترم مسترال ایک مین پیڈ انفرا ریڈ مزائل سسٹم ہے جو فرانس کی ایک کمپنی ایم بی ڈی اے نے تیار کیا ہے اس پر کام تو انیس سو چھوٹر میں شروع ہوا تھا مگر انیس سو اٹھاسی میں پہلی بار یہ مارکیٹ میں آیا اس وقت اسے مسترال ایس ون کہا جاتا تھا اس کا اپ ڈیٹڈ ورین مسترال ایم ٹو نووے کی دہائی کے آخر میں بنا یہ ایک اشاریہ پچاسی میٹر لمبا ہوتا ہے اور اس کے راکٹ کی رینج پانچ اشاریہ پانچ کلو میٹر تک ہوتی ہے اسے وی ایل ایل ای ڈی ایم کہا جاتا ہے یعنی کہ ویری لو لیول ائر ڈیفینس میزائل یہ بہت ہی ہائی سپیڈ میزائل ہے جو کہ مارک ٹو پوائنٹ سکس کی سپیڈ سے اپنے حدف کی طرف بڑھتا ہے اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ اسے بیری جہازوں اور ہیلی کاپٹروں پر بھی نسب کیا جا سکتا ہے ہیلی کاپٹر کے خلاف مسٹرال پن پوائنٹ مانا جاتا ہے اور ایک آدمی بھی اسے آپریٹ کر سکتا ہے مگر لوڈنگ اور ٹارگٹ پر نظر رکھنے کے لیے دو افراد اور بھی ساتھ موجود ہوتے ہیں ناظرین محترم اب تک اس کے کیے گئی تجربوں کی شرعہ نائنٹی فور سے نائنٹی سکس پرسنٹ رہی ہے جو کی تسلیف باقش ہے ناظرین محترم اب تک بارہ ہزار سے زائد یہ میزائل بنائے جا چکے ہیں پاکستان نیوی نے مسٹرال کو نوے کے آخر میں ایم ٹو بلاک اپنے نیول میرینز یونٹ کے لیے خریدا تھا اس میزائل کو آپریٹ کرنے کے لیے ٹریننگ سروس ویپن سکول پاکستان کراچی میں چار ہفتوں میں دی جاتی ہے اور پاس ہونے والوں کو مزید میزائلوں کو آپریٹ کرنے کے لیے بھی ٹریننگ دی جاتی ہے پاکستان نیوی نے کبھی یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ اس میزائل کے نمبر اوپن کیے جائیں اس لیے ابھی تک پاکستان نیوی کے پاس ان کی تعداد معلوم نہیں کی جا سکی ناظرین محترم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان ائر فورس کے ائر ڈیفینس سکوارڈن بھی اسے استعمال کرتے ہیں بگر ابھی تک اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا 27 ستمبر 2010 کو اس کے تجربات کیے گئے تھے جو کہ کامیاب رہے نمبر فور پاکستان میں بنائی جانے والی عبدوز اور اس کے جدید ہتھیار ناظرین محترم پاک نیوی میں موجود اگسٹا نائنٹی بی فرانسیسی ساختہ عبدوزیں پاکستان کے دفاع میں انتہائی اہمیت رکھتی ہیں ڈیزل سے چلنے والی یہ عبدوزیں جدید آلات سے لیس ہیں اور کسی بھی وقت دشمن پر کہر بان کر ٹوٹنے کو تیار رہتی ہیں جو دشمن کے بیڑوں کو تلاش کرنے اور تباہ کرنے کی پوری طرح صلاحیت رکھتی ہیں یہ عبدوزیں ائر انڈیپیڈینٹ پرو پولشن جیسے منفرد نظام سے لیس ہیں ان کی مدد سے یہ عبدوزیں سطح سمندر پر آئے بغیر زیادہ عرصے کے لیے سمندر کی تہہ میں دشمن کی نظروں اور پونچ سے چھپی رہ سکتی ہیں ڈیزل انجن کی بدولت یہ عبدوزیں سمندر میں انتہائی کام شور کرتی ہیں جس کی مدد سے دشمن کے سونار سمندری ریڈار کی زد میں نہیں آتی جبکہ اس کے مقابلے میں نیوکلئر پاور سے چلنے والی عبدوزوں کو سونار بہ آسانی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے جو کہ ان عبدوزوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈیزل سل چلنے والی بھارتی نیوکلئر عبدوزوں کے مقابلے میں انتہائی کام خرچ اور ان کی دیکھ بھال کرنا انتہائی آسان ہے یہ عبدوزیں چار عدد پانچ سو تیتی میلی میٹر تارپیڈو ٹیوبز پر مشتمل ہوتی ہیں اور مختلف قسم کے فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں جن کی رینج تقریباً 20 کلو میٹر تک ہے ناظرین محترم اگر آپ لوگ ان تارپیڈو کے بارے میں تفصیل سے جانا چاہتے ہیں تو اس پر میں ایک تفصیلی ویڈیو پہلے ہی آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں جس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے ناظرین یہ آپ دوزیں اس ایم تھارٹی نائن نامی دنیا کے بہترین انٹی شپ میزائلوں میں سے ایک میزائل سے بھی لیس ہیں اس میزائل کی رینج تقریباً 50 کلو میٹر ہے دشمن کے لیے اس میزائل کو مار گرانا انتہائی مشکل ہوتا ہے اس کے علاوہ ایٹمی ہتھیاروں سے لیس اور بابر تھری کروز میزائل سے بھی لیس ہیں جو کہ سمندر سے خشکی پر مار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جس کی رینج 450 کلو میٹر تک ہے یوں پاکستان اس آپ دوز اور بابر تھری کروز میزائل کی مدد سے ایٹمی حملہ کرنے کی دوہری صلاحیت رکھنے والا ملک بن چکا ہے نمبر فائیو پاکستان نیوی میں شامل ایکزو سیٹ اینٹی شپ میزائل ناظرین محترم فرانسیسی زبان میں اڑتی ہوئی مچھلی اور جنگ میں تباہی کا نشان ایکزو سیٹ میزائل فرانس کی کمپنی ایم بی ڈی اے نے بنایا ہے پندرہ فوٹ لمبے اس میزائل کو ہر فن مولا کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا کیونکہ یہ ہر قسم کے پلیٹ فارم سے فائر کیا جا سکتا ہے ناظرین محترم ہیلیکاپٹر سے لے کر سامیرین تک جہازوں سے لے کر بحری جہازوں تک حتیٰ کہ زمین سے بھی اس کی رینج ایک سو اسی کلو میٹر ہے اور یہ ایک طرح سے دشمن کے بحری جہازوں پر رہب ہے یہ جیٹ انجن سے چلتا ہے اور خاموشی سے حدف کو جا لیتا ہے اس کی سپیڈ تین سو پندرہ میٹر فی سیکنڈ ہوتی ہے اس کے مختلف مادلز اور مختلف نام ہے جیسا کہ ایم ایم تھارٹی نائن ایگزو سیٹ زمین سے فائر کیا جانے والا ای ایم تھارٹی نائن ہوا سے فائر کیا جانے والا ایس ایم تھارٹی نائن سامیرین سے زیر سمندر سے فائر کیا جانے والا ایم ایم فورٹی اس کا بلاگ تھری ہے جو کہ دوزار ساتھ میں مارکیٹ میں آیا تھا اس نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا اور کئی جہازوں کی تباہی کا سبب بنا ناظرین محترم اب تک یہ اپ ڈیٹس کے لیے اتنا ہی نئی ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے اپنے محبت کا اظہار کومنٹ سیکشن میں پاک فوج زندہ باد پاکستان پاہندہ باد کا نعرہ لکھ کر ضرور کیجئے گا اپنا بہت سرہ خیال رکھئے اللہ نگبان